نیشنل حیرالج ماملے اور ایڈی کی چھاپے ماری پر کانگریس کا دلی میں ویروت پردشن لگاتا جاری ہے اور بیتے کئی دنوں سے چھتیس گڑھ کے کانگریس نیتا بھی کیندر سرکار کے خلاف ویروت پردشن کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں نیوز اسٹیٹ کی بھوپیش بغیل سے خاص باتچیت چھتیس گڑھ کے مکمہ منتری بھوپیش بغیل جی خاص باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پانچ سے چھ دنوں سے لگتا دلی کی سڑکوں پر یہ پروٹسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگنی پتھ یوزنا کے خلاف اس کے لیے راہول گاندی سے ایڈی کی پوستاش کے خلاف میں نے دیکھا کہ پسینہ بھایا دلی پولیس نے بسلوکی بھی آپ کے ساتھ کی آج دن تک کہ یہاں یہ ایسی سی میں انہوں نے ایک پرکا سیل کر کے رکھا تھا اتنے آدمی جا سکتے ہیں اتنے نیتا جا سکتے ہیں آفیس ویرر کو رکھا گیا اسٹاپ کو رکھا گیا ویدھائک اور منتری سانسدوں کو رکھا گیا اور جو آیا ہے اس کے ساتھ لاتھی چارج کیا گیا کانگریس کے دفتر میں پولیس گھوس آئی تھی اور اس سب آپ لوگوں میں دیکھا ہے کہ کس پرکار سے دباو پوروک اور بربارتہ پوروک یہ کروائی کر رہے تھے جس کے نیندہ کی جائے وہ کم ہے ابھی وہاں ایک سانسد ہسپٹل ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو یہ یہاں کے ڈیلی سرکار کے عصارے پر پولیس نے جو بربارتہ کی ہے اس کی جتنی نیندہ کی جائے وقت میں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ہے وہ سوچتے تھے کہ راہول گاندھی کو بدنام کر دیں گے پارٹی بدنام ہو جائے گی یہ لوگ کانگریس پارٹی پیسے چلے جائے گی ان کو پتا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی بھارتی جنتہ پارٹی چنوٹی بن سکتی ہے سونیا جی کو بھی جانا تھا لیکن سواسکاروں کی وجہ سے جان نہیں پا رہی ہیں ایڈی کے نشانے پر سرکار کے نشانے پر راہول جی بھی ہیں سونیا جی بھی ہیں خاص طور پر پورے پریوار کے بارے میں بات کرے تو آپریشن بھی ان کا ہوا کانگریس کے لوگ ہیں سینٹرل ایجنسی اب دیکھیں راجستان میں کس پرکار سے گھلو جی کے بھائی کے ساتھ سی بی آئی کا چھاپا پڑا ہے اگلا نشانہ چتیز گڑ بھی ہے لیکن آپ نے تو سرکار سرکشت وہاں پر رکھی ہوئی ہے مہاراشت کے بھی تر آپ دیکھئے کہ وہاں پر پارٹی ٹوٹ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے اشارہ پر ہو رہا ہے سب اس کے ساتھ وہ بردازی نہیں کر پاتے ہیں یہ ان کا راشتباد ہے آیاتیت ہے ویپاکشے کو رہون دی دینا جاتے ہیں کچل دینا جاتے ہیں سماپت کر دینا جاتے ہیں یہ اسمتی کا سممانی نہیں کر سکتے ہیں چھتیز گڑ کے مکہ منطلی پپیش بکھیر نے کیندر سرکار پر فون ٹیپنگ کا آروپ ہی لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ مدی پردیش راجستان جیسے کئی راجوں کے بعد کیندر کے نشانے پر شروع سے ہی مہاراشت اٹھا جہاں اب سیاسی اٹھا پٹک جاری ہے اس کے بعد اگلا نمبر چھتیز گڑ کا ہے جہاں کہ کانگرس نتاؤں کے فون ٹیپ لگاتار کیا جارہا ہے سیم بھبیش بھگیل راہول گاندی کے سمرتن میں چھتیز گڑ کے عدیخانش ویدائکوں کے ساتھ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس دوران سیم بھبیش بھگیل نے کہا کہ کیندر کی بیجی پی سرکار چنی ہوئی سرکار کو اثر کرنے کا کام کر رہی ہے مدی پردیش راجستان کے بعد اب کیندر سرکار مہاراشتر کے پیچھے لگ گئی ہے مکہ منطری نے کہا اب ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ چھتیز گڑ کے کانگریس کے نیتاؤں کا ایلیگل طریقے سے فون بھی ٹیپ کرائے جا رہا ہے اب شاید اگلی باری چھتیز گڑ سرکار کو اثر کرنے کی ہے چنی ہوئی سرکار کو کس پرکار تھے مدی پردیش میں انہوں نے کیا راجستان میں کیا کرناٹک میں کیا نارٹسٹ میں کیا اب وہ جھار کھنٹ میں ہاتھ آجمائیں اب مہاراشتر میں ہاتھ لگا تھا مہاراشتر میں لگا تھا پیچھے پڑے ہوئے ہیں راہو جی کے ساتھ دینے کے قاند سے اسو گالو جی جو راجستان کے مکہ منطری ہے اس کے بھائی کے گھر سی بی آئی کے چھاپہ پڑا ہے اور ابھی مجھے جانکاری ملی ہے چھتیز گڑ میں بھی ایلیگل فون ٹیپنگ کیا جا رہا ہے اب اگلی باری چھتیز گڑ کی ہے بوبیش بھگیل کی فون ٹیپنگ والے بیان پر روان سنگھ نے پلٹوار کیا ہے پور مکہ منطری کا کہنا ہے کہ سونیو اور راہول گاندی سے ایڈی کی پوشتاز چل رہی ہے اس لئے مکہ منطری اس طرح کی بیانبازی کر رہے ہیں سرکار کے گھتاؤں کو فون ٹیپنگ کرنے کا کوئی کارن ہی نہیں ہے یہ شنکہ میں یہ اس پرکار کے بیان دے رہے ہیں مول وشہ یہی ہے کہ ایڈی پوشتاز کر رہا ہے ان کو تکلیف اور یہ راہول گاندی یا سونیو گاندی کو ایڈی پوشتا ہے تو یہ تو اس پاسٹ روپ سے ماملہ سامنے آ چکا ہے اور نیالائے میں بھی یہ ماملہ جا چکی ہے مکہ منطری کے فون ٹیپنگ والے بیان کو راجے کے سنسدیے کارے منطری رویندر چوبے نے سمرتن کیا ہے اور کہا ہے کہ مکہ منطری ذمہ داری سے یہ بیان دے رہے ہیں راجے میں یہ سب چل رہا ہے اور رامن سنگھ بیان دینے کے پہلے سمجھ لے کہ وہ کس مسئلے پر بول رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ ایڈی کی پوشتاج کی وجہ سے اس طریقے کی بیانبازی کر کے مکہ منطری محول بنا رہے ہیں وہی دوسری طرف کانگریس کے منطری اس مدے پر سمرتن کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ فون ٹیپنگ کو لے کر لگائے جا رہے آروپوں میں کتنی سچائی ہے یا ایڈی کی پوشتاج کی وجہ سے سیاسی بیانبازی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا رائیپور سے انکوش شرما کے ساتھ ٹیم نیوز ایستید